اگر ہمارے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوگی اولاد مصطفیٰ سے مانگیں گے ارے وہ کوئی اور ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے سنی صحیح لقیدہ کا تو یہ ہے ٹھوکر لگے گی سہارا مصطفیٰ سے مانگیں گے بیماری آئے گی شفاہ مصطفیٰ سے مانگیں گے امام احمد رضا فرماتے ہیں ایسے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں یہی تک خاموش نہیں بیٹھیں گے امام احمد رضا فرماتے ہیں موت کو وقت آئے گا جلو کا تیتار مانگیں گے سبحان اللہ قبر میں جائیں گے جلو کی زیارت مانگیں گے امام احمد رضا فرماتے ہیں منکر نقی جب قبر میں سوال پوچھیں گے جواب دینے کی صلاحیت مانگیں گے سبحان اللہ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ سنی یہی خاموش بیٹھ جائے گا سنی بیٹھنے والا نہیں ہے میدان محشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے کا نہ ہوگا بیٹا باپ کا نہ ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا ایسے عالم میں اگر ہم سنیوں کو میدان محشر کی دھوب ستائے گی دامن محبوب کی تھنڈی ہوا مانگے گی میدان محشر کی بیاد ستائے گی مصطفیٰ کی ہاتھوں سے جامعہ کسر مانگے گی ہم سنیوں کا قیدہ تو یہ ہے کہ اگر نام اے عمال میں نیکیہ کم پڑ جائیں گی مصطفیٰ کی شفاعت مانگے گی بل سرات سے جسریں گے دست اکدس کا سہالہ مانگے گی کنیوں کا قیدہ ہے کہ جب جنت میں جائیں گے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ مانگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے باب مانگیں گے کس سے مانگیں گے مصطفیٰ سے مانگیں گے کس سے مانگیں گے مصطفیٰ سے مانگتے رہیں گے جب تک زندہ ہے ملکتے رہیں گے میں تو کہتا ہوں اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کے گھر میں جا کر کے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کہ رب سے مانگو اللہ دعائیں قبول فرمانے گے سبحان اللہ کیا بات ہے کہ نہیں سرکار فرماتے ہیں اَن نِقَاعُ مِن سُنَّتِ فَمَن رَغِبَا الْسُنَّتِ فَلَيْسَ بِنِّ اگر آپ اس کا ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ریزنٹ نکلے گا اس کا ہندی میں نکلے گا سرکار فرماتے ہیں نِقَاع مِن سُنَّتُوں میں سے ایک سُنَّت ہے پہلے سرکار نے نِقَاع کی تعریف کی بتایا نِقَاع کیا ہے سرکار نے فرمایا کیا ہے نِقَاع سُنْتِ بُولَا نِقَاع میری سُنَّتُوں میں سے ایک سُنَّتِ اگر تصویم جنریشن ویٹھی ہوئی آپ لوگوں بھی زیادہ بات کیا فرمایا سرکار نے گا بولے ellی نِقَاع میری سُنَتوں میں سے اب مجھے دیکھیں باقی کسی کو سمجھے نِقَاع میری سُنَّتوں میں سے اب سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جو آہ سُنَّت کو sogar نہیں کرے گا تو اس کا انجام کیوں سرکار فرماتے آن نِقَاع حُمیں سُنَّتی نِقَاع میری سُنَّتوں میں سے ایک سُنَّت ہے فَمَن رَغِبَ آن سُنَّتی اور جو میری سنت سے پھرا فلی سمید وہ ہم میں سے نہیں تھی نہیں تو پتہ چلا کہ نکاح کرنا یہ سرکار کی سنت ہے اور نکاح کا انکار کرنا سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اب ایک آب بات میں آپ کو ہاتا ہوں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے آنہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے نور حسن بھائی ان کی تو چلو گاؤں سے شادی ہوگا میں آپ کو ایک ایک ایسپلین کرتا ہوں یہ کھائی گیڑی ہے یہاں سے سمجھ میں آنے ہیں آپ لوگوں کی بہت آواز سمانے جاری آ رہا ہے بہت آرام سے اور بہت سمپل لینگویج میں میں آپ نے سمجھ کرنا ہوں یہاں کھائی گیڑی میں میٹ کر کے آپ رشتہ کریں فور ایکزامپل لکسر سے تو جب آپ رشتہ کریں گے یعنی یہاں ایک لڑکی ہے وہاں ایک لڑکا ہے ابھی یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے نان پرسن ہیں انجان ہیں دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس کے ماں باپ جاتے ہیں اس کے بھائی جاتے ہیں اس کا بیٹا جاتا ہے یا اس کی فیملی لیٹی بل کوئی فیملی ممبر جاتا ہے وہاں جاتا ہے پتا کرتا ہے یہ لڑکی ہے یہ ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے اتنا پڑی ہے اس کی qualification یہ ہے اتنا پڑی ہے ادھر سے لوگ انپائری کرتے ہیں لڑکا یہ کام کرتا ہے اتنا پیسہ کماتا ہے اتنا یہ کرتا ہے اتنا وہ کرتا ہے دونوں میں پھر رشتہ جڑتا ہے جڑتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے منگنی ہوتی ہے انگیجمنٹ ہوتی ہے منگنی ہوتی ہے پھر تاریخ ڈیٹ فکس ہوتی ہے انافولہ تاریخ میں شادی ہے تو جب نکاح ہوتا ہے امام صاحب کہتے ہیں ہم نے آپ کو ان کے نکاح میں دیا کہ آپ نے اس کو قبول کیا یہی ورڈ سے رہتے ہیں وہ محر کو سب مطلب اس میں مکس کر کے سب بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے لڑکی بھی کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول یہ تین بار جب یہ قبول ہے کہتے ہیں قبول ہے کہنے کے بعد دونوں کی شادی ہو جاتی اور شادی کے دوسرے دن دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی ایسا لگتا ہے کہ کئی سو سال کے بچھڑے مل گئے ہیں ایسا لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے ایک بائک پہ ہومت ہے ایک بائک پہ جاتے ہیں پھر تو تو مجھے دیکھ لے میں تجھے یہ ہوتا ہے تو اس کا ریزن جا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کیوں ہے انا پھر تو شادی کے بعد بیگم کھانا بنائے گی تبھی کھانا کھانا انا پھر گھر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ محبت اتنی اقدم سے پیدا کیا گاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تین بار قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں یہ کوئی عام ورڈ نہیں ہے یہ قبول ہے عام ورڈ نہیں ہے یہ وہ ورڈ ہے جو آج سے پہلے حضرت آدم نے حضرت حفا سے کہا تھا یہ وہ ورڈ ہے جو حضرت حفا نے حضرت آدم سے کہا تھا یہ وہ ورڈ ہے جو آج سے پہلے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے کہا تھا یہ وہ ورڈ ہے جو حضرت یوسف نے حضرت زلیخہ سے کہا تھا یہ وہ ورڈ ہے جو ہمارے نبی تمہارے نبی آقا نامدار مدینہ کے تاجدار ساری کائنات کے والی کو مختار ہم غریب ہوتے کم گسار دونوں عالم کے سردار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تھا یہ وہ منہ ہے جو ہم سب کی آقا نے ختیجت القبرہ سے کہا تھا گویا کہ انسان قبول نہیں کہتا ہے وہ قبول نہیں کہتا نبیوں کی سنت کو عدا کرتا ہے نبیوں کی سنتوں کی خیرات دیتا ہوتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھ میں آیا کہ قبول ہے کہنے سے محبت کیوں پیدا ہوتا ہے یہ کوئی نیو لانچنگ نہیں ہے لیکن نیو لانچنگ یہ پہلے سے لانچنگ یہ قبول ہے کہ اور نکاح تو بہت ہوتے ہیں ابھی ہمارے نور عسن بھائی کا نکاح ہوگا ان کی سسٹر کا بھی نکاح ہے ان کے والد صاحب بھی ہے ان کی والدہ بھی ہے ان کی فیملی ممبر بھی ہے لیکن ایک نکاح مدینے میں بھی ہوا تھا نہیں بولیں گے لڑا سبحان اللہ مدینے میں ہوا تھا اور ایسا نکاح ہوا تھا انا جو باپ تھا ساری کائنات کا سردار تھا اور جو بیٹی تھی جنتی عورتوں کی سردار تھی اور جو داماد بنا تھا اسے کوئی اور نہیں حیدر کرار کہا جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نکاح بھی ہوا تھا باب میں آپ کو بتاؤں اس نکاح میں اور اس نکاح میں ڈیفرینس کیا ہے فرق کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی جان دے گی ہاتھ اٹھا کر کے بولیں ہم حضرت علی اور تمام صحابہ کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اور جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے ہم جانتے بھی رہیں گے اور مانتے بھی رہیں گے ہاں وہ کوئی اور ہوگا جو صرف علی کو مانتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پہلا ابو بکر دوسرا عمر تیسرا عثمان اور چوتھا حیدر ایک رہا ہم تو نمبر بھائی نمبر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر کوئی اور ہوگا جو کہتا ہوگا علی کا پہلا نمبر تمام صحابہ کی نالین ہمارے سرے تھے تمام صحابہ کی قدموں کی دھول کے برابر ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں حضرت علی کی وہ شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خیبر کا میدان فتح نہیں ہو رہا تھا خیبر کے میدان میں مسلمان جاتے تھے جنگ لڑتے تھے اور وہ فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی تو سرکار نے فرمایا کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جب وہ جھنڈا لے کر کے خیبر کے میدان میں جائے گا تو خیبر کا میدان فتح ہو جائے گا جا فرمایا سرکار نے اچھا سرکار بھی جانتے تھے کہ جب جھنڈا گوں گا تو بھی فتح ہوگا سرکار جانتے تھے نا تو اب جتنے صحابہ تھے سب میں ایکسائٹنگ مجھے میں جھنڈا مل جائے مجھے جھنڈا مل جائے مجھے جھنڈا مل جائے حضرت فاروق کے عظم کہتے ہیں میں تو اتنا خوش تھا کہ بیچینی کے عالم میں میں رات پر سویا ہی نہیں کہ یار کون اتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سرکار اتنے لوگوں کے سامنے جھنڈا تا فرمائیں گے اور میٹر جھنڈا تو کرتا ہے سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب وہ جھنڈا لے کر کے میدان میں جائے گا تو خیبر کا میدان فتح ہو جائے صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد محفظ حجی all صحابہ available but حضرت علی not available سرکار سب کو دیکھ رہے تھے صحابہ سرکار کو دیکھ رہے تھے سرکار علی کو دیکھ رہے تھے سرکار نے سب کی چہرے کو دیکھا اور سرکار نے مسکر آ کر فرمایا اینل علی گبنی ابی طالیب علی کی آنکھ میں درد ہے علی حاضر نہیں سرکار نے فرمایا بلاو علی کو علی آئے علی کو بلایا گیا علی کیا ہوا یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ کھل نہیں رہی یہ تو اس وجہ سمیں آرام فرما رہا تھا سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا اللہ کے کرم سے علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئے حلقے نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جھنڈہ نکالا مختصر میں آپ کو بتاؤں سرکار نے جھنڈہ نکالا علی کے ہاتھ میں دیا فرمایا علی جاؤ خیبر کے میدان میں جاؤ سرکار نے فرمایا تھا علی خیبر کے میدان میں گئے اور جب علی خیبر کے میدان میں پہنچے تو وہ جو خیبر کا دروازہ تھا اس کی تعریف آپ نے سنی ہوگی چالیس گز چوڑا اور چالیس گز لمبا جو خیبر کا دروازہ تھا لیکن جب شیر خدا میدان میں پہنچے ہاتھ میں جھنڈہ لے کر کے اللہ اکبر کی ضرب لگائی اور اپنے بائے کندے سے ایسے جب اسے اکھیڑا تو چالیس ہاتھ دور جا کر کے دروازہ گر گیا جنگوی بر کا میدان فتح ہوا مختصر جب خیبر کا میدان فتح ہو گیا صحابہ کی دعوت تھی بہت ٹائم کے بعد ایک شخص آیا تھا بڑی دور سے اور آکھ کر کے کہنے لگا کہ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اتنا بڑا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھر کر کے تو لوگوں نے بتایا ان کا ایڈرس انا یہاں سے جاؤ رائٹ مار کے آگے دیکھنا ایک شخص بڑی سادگی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہی حضرت علی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے گیا تمام صحابہ تھے اور اس نے جا کر کے پوچھا بھائی علی کہا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں بہت طاقتور ہوں گے وڈی ان کی وہاں تکڑا کھو گی اور اتنا بڑا دروازہ وہ کھڑ کر پہ فیک دیا تو اس نے ایڈرس پوچھا تو ایک صحابی نے ایک صحابی تو انہوں نے کہا آگے جاؤ گھر میں حضرت علی وہی بیٹھے ہوئے تو گھر میں گیا اس نے دور سے دیکھا ایک پتلا دبلہ انسان اس نے دیکھا اکھروڑ سمجھتے اکھروڑ جو بہت کڑاک ہوتی ہے جو لوگ کڑاک ہوتے ہیں وہ اسے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں اور جو نرم ہوتے ہیں وہ اسے پتھے توڑ دیتے ہیں اپنے اپنی سٹرونگلی کی بات ہے تو حضرت علی اکھروڑ توڑ رہے ہیں اکھروڑ توڑ رہے ہیں اور داد سے اکھروڑ توڑ رہے تھے اور تاجب کی بات ہے کہ وہ ٹوٹ بھی نہیں رہی تھے اکھروڑ توڑ رہی تھے اگر وہ ٹوٹ بھی نہیں رہی تھے اس نے دور سے دیکھا انہوں نے خیبر کا دروازہ کھیل دی اکھروڑ ان سے ٹوٹ نہیں رہی خیبر کا دروازہ کسےを کھیل دیا شیرِ خدا کی نظر کس پہ پڑھی بلائی پہ ڈالیا سامنے آکر کے بڑھ اب کس کی مجال شیرِ خدا کے سامنے بولے جس کو خدا کا شیر کہا جائے اس کے نام سے تو بڑے بڑے بادشاہ کہا سبحان اللہ کیا سوچ رہے تھے حضرت میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا مجھے تو کچھ بھی نہیں مالل تو شیر خدا نے فرمایا جو تم سوچ رہے تھے میں بتا دوں کہ تم کیا سوچ رہے تھے کہ حضور بتا دیجئے کیا سوچ رہے تھے شیر خدا فرماتے تم سوچ رہے ہوگے میں آخروٹ نہیں کھڑ پا رہا ہوں اور میں نے خیبر کا دروازے کیسے وہ کھیڑ دیا تو اس نے کہا حضور سوچ تو یہی رہا تھا گردن نیچے جھکا لی وہ شخص لکھتے ہیں ان کا بیان ہے شیر خدا کھڑے ہوئے امامہ باندھا جببہ پہنا اور شیر خدا بن کر کے بیٹھ گئے اور اس کے سامنے آ کر کے کہنے لگے اخروٹ تو چھوڑ دے تو اخروٹ کی بات کرتا ہے بتائے اگر کوئی خیبر کا دروازہ ہے تو علی آج بھی اسے پوچھنے کے لئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے مولا ہے جس کا مولا ہے جس کا مولا ہے اس کا مولا نعرے تکبیر نعرے رسالت فرمایا اخروٹ چھوڑ دے یہ بتا کوئی اور خیبر ہے اگر ہے تو بتا علی آج بھی اسے توڑنے کے لئے تیار ہے پھر حضرت علی نے ایک لائن کہی جس سے ہم اور آپ کو سبق لینا چاہیے بڑی پیاری لائن سننا چاہیے حضرت علی فرماتے تو سوچ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا دروازہ میں نے کیسے توڑ دیا تو سن لے یہ اخروٹ میں جسم کی طاقت سے توڑا تھا دروازہ میں نے ایمان کی طاقت سے توڑ دیا جسم سے زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو آج ہم جم جا کر کے صبح میں جو موٹے لوگوں تھے جن کا پیٹ نکلا رہتا ہے ووکنگ پہ جائیں گے پانچ کلومیٹر ووکنگ کریں گے پتلا ہو جاؤں انہیں ڈائٹ کر لوں تو جسم تو اپنا مضبوط کر لیتے ہیں لیکن ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو بغیر پنکھے کے نماز ادا نہیں ہوتی مسجد میں جائیں گے پنکھا خراب ہے بتاو اس مسجد میں تو پنکھی خراب رہتا ہے اب امام صاحب کیوں پر کیوں پر اور پنکھا چالو بھی کریں گے چالو کر کے چھوڑ دیں گے پنکھ بھی نہیں کریں گے یہ ہمارے حالات ہیں بارہ گھنٹے سڑی ہوئی گرمی میں تپتی ہوئی دھوپ میں کام تو کر سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ بغیر پنکھے کے نماز نہیں پر سکتے ہیں ریزلٹ کیا ہے جسم مضبوط ہے ایمان کمزور ہے شیرِ خدا رضی اللہ عنہ میں کہتا ہوں کہ جب باپ شیرِ خدا ہو اور ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو تو بیٹا پھر امام حسین پیدا ہوتا ہے اولاد کا نیک ہونا اولاد کا نیک ہوتا ہے پیرنس نیک ہونے چاہیے اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک پیدا ہو تو پہلے خود کو نیک بناو پہلے خود کو نیک بناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق آئے عرص کرنے لگے یا رسول اللہ میں فاطمہ کے نکاح کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا تھا میرے سرکار نے فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں حضرت فاروق آزم آئے سرکار نے سیم رپلائی دیا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں جب ان دونوں کی بات نہیں بنی تو یہ دونوں شیرِ خدا کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے شیرِ خدا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سرکار سے جا کر کے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگو لیکن شیرِ خدا نے کہا یار میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے میرے پاس تو مکام نہیں ہے سرکار نہیں میری پرورش کی ہے میں کہا سرکار کی بیٹی مانگو تو مختلف روایتوں کی مطابق ایک روایت میں آیا کہ سرکار اس وقت امی سلمہ کے گھر میں موجود تھے تو حضرتِ علی جب دروازے پر پہنچے حضرتِ امی سلمہ کا بیانے وہ فرماتی ہے کہ جب علی دروازے پر پہنچے سرکار کے چہرے پر مسکراہت آگئے سرکار مسکرانے لگے سرکار جب مسکرائے میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا ریزن کیا ہے مسکرانے کا سبب کیا ہے سرکار فرماتے ہیں امی سلمہ جاؤ دروازے پر کوئی آیا ہے یا رسول اللہ دروازے پر کون آیا ہے اس کا نام بتاؤ اس کا ایڈرس بتاؤ اس کا پتہ بتاؤ آنے والا کون ہے کہاں سے آیا ہے کس مقصد سے آیا ہے سرکار فرماتے ہیں امی سلمہ جو آنے والا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بارا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو مراد لے کر کے آیا ہے جبریل مراد لا چکا ہے یا رسول اللہ اللہ نے حضرت علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ آسمان پر کر دیا ہے یا رسول اللہ آپ حضرت علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ زمین پر فرماتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں نکاح ہوتا ہے جب آج کسی کا بیٹا پچاس ہزار کمانے لگے تو باپ ایسا سینہ تانکے چلتا ہے ایسی کوئی لڑکی ملے جس کا باپ چھوٹے موٹے رشتے اس کی نظر میں نہیں آتے چھوٹے موٹے رشتے نظر میں نہیں آتے پھر تو سوچتا ہے کہ بس سونا مل جائے چاندی مل جائے میں کہتا ہوں جب بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرو تو مال مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کا فرما بردار ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دولت کیوں دیکھتے ہیں دولت سے کسی کا کمپیریزن نہیں ہے اگر اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہو اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چاہتے ہو تو رشتے وہ دیکھو کہ جب بیٹی دیکھو تو کنیز فاطمہ دیکھو اور جب بیٹا دیکھو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں آئے ایسے گردن چکا کر کے بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا لیکن حمد نہیں تھی کہہ دیتے یا رسول اللہ رشتے کیلئے بات کرنے آیا ہوں آج معاشرے کا حال یہ ہے اتنا گندہ معاشرے کا حال ہو چکا ہے بے شرم جوان لڑکا جس کی عمر پچیس سال ہے موبائل کے اندر فوٹو دکھاتا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے ماں یہ تمہاری ہونے والی بہو بیٹی اپنی ماں کو فوٹو دکھاتی ہے ماں دیکھو یہ تمہارا ہونے والا داما دے حیاء سیکھنی ہے تو شیر خدا سے سیکھو سرکار کے سامنے نظریں جھکا کر کے بیٹھے ہیں سرکار کے سامنے آنکھیں جھکا کر کے بیٹھے ہیں بولنے کی مجال نہیں ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علی کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکر آتے ہیں آج اگر ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکا اگر کوئی اچھی جوب کرتا ہے خود کی شکل پر چاہے تیرہ بجھ رہے لڑکی ایسی چاہیے خوبصورت اقدام بیوٹیفل گرن لڑکی ایسی چاہیے لیکن خود کی شکل پر دیکھو تو چودہ بجھے بچہ کھاکا کے دات سڑھا لیے میں یہ نہیں کہتا لڑکی خوبصورت مت دیکھو خوبصورت دیکھو لیکن ساتھ میں اس کی سیرت بھی دیکھو ساتھ میں اس کو یہ بھی دیکھو کہ وہ کنیز فاطمہ پر کنیز فاطمہ ہے کے نہیں آج اگر ہمارے بیٹوں کا رشتہ ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں جب تو لڑکی دیکھنے جانا جب تو لڑکی کو دیکھنے جانا تو اس کے ہوتوں کو دیکھنا اس کے ہوت گلاوی ہونے چاہیے جب لڑکی کو دیکھنے جانا تو اس کے گالے کو دیکھنا اس کے گال سرخ ہونے چاہیے جب لڑکی کو دیکھنے جانا تو اس کی چال بڑی انجان ہونے چاہیے اس کی چال بڑی خوبصورت ہونے چاہیے اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھنا یہ خوبصورت بال والی خوبصورت ہوتو والی خوبصورت آنکھوں والی خوبصورت بال والی خوبصورت چال والی لڑکی کر کے تم رشتہ تو کر لوگے لیکن جب رشتہ ہو جائے گا شادی ہو جائے گی شادی کے بعد کنڈیشن یہ ہوگی مولانا رزوان تعویز بنا کر کے دے دو مولانا مقتار تعویز بنا کر کے دے دو مولانا محفوظ صاحب میرے لیے دعا کر دو گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں نہوں سترس رہی ہے بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں جب اپنی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کا رشتہ دیکھو تو آئے مسلمانوں اپنی ماں سے کہنا ماں جب اس کے ہوتوں کو دیکھنا تو ہوتوں کے بارے میں پتا کرنا کہ ان ہوتوں سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے سبحان اللہ اس کے آنکھوں کو دیکھنا تو اس کے آنکھوں کے بارے میں پتا کرنا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر مہرم کی طرف آنکھ ہٹا کر کے تو نہیں دیکھا ہے اس کی چال تو دیکھنا تو پتہ کرنا کہ اس کی چال ایسی ہونی چاہیے کہ اس نے بلا اجازت بلا ضرورت اپنے گھر سے قدم کو باہر تو نہیں نکالا ہے یاد رکھنا اگر ایسی بیٹی کے ساتھ نکاح کروگے ایسی بیٹی کے ساتھ شادی کروگے تو قدم تو اس بیٹی کے تمہارے گھر میں پڑھیں گے کرم مصطفیٰ کا مدینے سے تمہارے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ جو فاطمہ کی صیرت پر عمل کرتی ہو ایسی بیٹیوں پر دیکھو جو سیدہ کی صیرت پر عمل کرتی ہو حضرت علی نظر جھکا کر کے بیٹھے سرکار کے سامنے سرکار نے فرمایا علی جو تم مراد لے کر کے آئے ہو وہ مراد جبریل نے مجھے دے دی ہے جاؤ نکاح کی تیاری کرو اچھا میں ایک پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ مسنڈسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس کو آج لیے دور کیسا ہے اچھی چیزیں جلدی وارل نہیں ہوتی غلط چیزیں جلدی وارل ہوتی ہیں کوئی مولانا صاحب دو گھنٹہ تقریر کر لیں بڑا اچھا بیان کریں تو وہ جلدی وارل نہیں ہوتی اس میں اگر کوئی غلط جملہ بول دیں دھڑا دھر اس پر ریل پر ریل آنے لگی تو ایک میں داؤٹ کو کلیر کر دوں یہاں پہ ہمارے علماء بھی بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش بھی کی یہ سب جانتے ہیں کی تھی کی نہیں کی تھی سرکار نے علی کو پالا تھا اب جب سرکار نے علی کو پالا تھا تو سرکار علی سے کہہ سکتے تھے علی جاؤ کپڑے پہن کر کے آؤ تمہارے نکاح کی تیاری میں کروں گا کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا سرکار نے فرمایا علی جاؤ نکاح کی تیاری کرو کیوں اگر سرکار علی کو دولت دیتے تو آج کے لڑکے کہتے سرکار نے بھی تو علی کو دیا تھا میں بھی اپنے سسر سے لوں گا لڑکے کہتے ہیں آج کے سرکار نے کہ نکاح جب کرو جب تمہاری حیثیت جب تمہارے پاس اتنی اوقات ہو تمہاری اتنی آثورٹی ہو کہ تم کسی کی بیٹی کو تین وقت کا کھانا کلا سکتے ہو کسی کی بیٹی کو خوش رکھ سکتے ہو کسی کی بیٹی کو عیش و آران دے سکتے ہو جو ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے سرکار نے فرمایا علی جاؤ نکاح کی تیاری کرو حضرت علی نے عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیسے نکاح کی تیاری کروں گا تو سرکار نے فرمایا ایک جنگ کے موقع پر میں نے تم کو ایک زرہ دی کیا دی تھی بولو کیا دی تھی زرہ کسے کہتے ہیں پہلے کے دور میں جب جنگ ہوا کرتی تھی لوگ اسے پہنا کرتے ہیں سرکار نے وہ علی کو گفت دی تھی سرکار نے فرمایا وہ زرہ بیچو اور اس زرہ کی قیمت سے نکاح کا انتظام کر حضرت علی زرہ لے کر کے گئے اچھا علی زرہ بیچنے بھی کسی عام انسان کے پاس نہیں گئے ایسے انسان کے پاس گئے جسے ہمورات عثمان بن افوان کے نام سے جانتے ہیں بلند آواز سے بولے جانتے ہیں کس کے نام سے جانتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ دولت ہونا بری بات نہیں ہے دولت اگر ہو تو عثمانِ غنی کی جیسی دولت ہونی چاہیے لوگ اگر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی گاؤں کا الیکشن جی چلو نا پردانی کا چلنے کی طریقے بدل جاتے ہیں اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل جاتے ہیں پھر تو بھائی اس کے پاس غریبوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے آنا فون کرو تو فون بھی نہیں اٹھاتا ہے کسی کے پاس اگر آ جائے بیس دیس لاکھ روپیہ چھوٹے موٹے لوگوں کو مو نہیں لگاتا ہو یاد رکھنا دولت ہونا بری بات نہیں ہے دولت کے ساتھ گھمنٹ نہیں ہونی چاہیے سخانت ہونی چاہیے دولت ہونا اچھی بات ہے لیکن دولت اگر ہو دولت تو شداد کے پاس بھی تھی دولت تو قارون کے پاس بھی تھی انجام کیا ہوا مرے تو بہت بری حالی تھی لیکن دولت کر عثمان غنی کی جیسی ہونا تو پھر اللہ اپنے محبوب کا تیسرا خلیفہ بنا دیتا عثمان کے پاس گئے عثمان کے پاس گئے زرہ بیچنے کے لیے آج ہمارے لڑکوں کا حال یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو بغیر گالی کے ہم بات نہیں کرتے تو تڑاکے سے بات کرتے آپ دیکھیں صحابہ میں محبت کیسی تھی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کیا ٹریننگ دی تھی کس طریقے سے ان کو ٹرین کیا تھا کس طریقے سے کس طریقے سے ان کے نیچہ کو سوارا تھا حضرت علی گئے عثمان غنی کے پاس اور جا کر کہنے لگے عثمان میں یہ زرہ لے کر کے آیا ہوں سنے آپ کیا کہا عثمان میں یہ زرہ لے کر کے آیا ہوں مجھ سے یہ زرہ خرید لو اس کی قیمت کتنی لگاؤ گے تو حضرت عثمان نے کہا حضرت عثمان نے کہا کہ آپ بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے تو حضرت علی نے کہا عثمان میں اس کی قیمت چار سو درہم لگاتا ہوں کتنی درہم لگاتا ہوں جو اٹھ رہے ہیں آپ حضرات ان کو نہ دیں کہ آپ حضرات بلندہ وقت سے بولے درہ یا رسول اللہ ہاتھوں گھٹا کر کے بولے درہ یا رسول اللہ کیا کہا کتنے درہم میں چار سو درہم میں تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے مجھے تمہارا سودہ منظور ہے تمہاری قیمت منظور ہے میں تمہاری زرہ چار سو درہم میں خریدتا ہوں کتنے درہم میں خریدتا ہوں اب آپ محبت دیکھیں اگر عثمان کے پاس تو اتنی دولت تھی اگر چاہتے تو علی سے کہہ دیتے یار تم زرہ کیوں بیچنے آئے ہو یہ لو دس ہزار درہم جاؤ بنا نکاح نہیں پھر وہ لوگ کہتے کہ علی نے نکاح بھی کیا تو عثمان کے پیسے سے نکاح کیا کہتے کی نہیں کہتے تو جو لوگ جو رافظی عثمان کو گالیہ دیتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ علی کے نکاح میں جو پیسہ لگا ہے وہ عثمان کا پیسہ لگا ہے اب آپ محبت دیکھیں کنیکشن دیکھیں عثمان غنی نے کہا چار سو تم نے اپنی قیمت لگائی چار سو درہم میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ زرہ رسول اللہ کی زرہ ہے اس زرہ کو بیچنے کے لیے تم نے مجھے چنا تو میں اس کے اوپر سے چار سو درہم اور عطا کرتا ہوں کتنے درہم ہو گئے آٹھ سو ہو گئے سو درہم ہو گیا زرہ لے لی پھر عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب دولہ ہوتا ہے دولے کی شادی ہوتی ہے تو اسے تحفہ بھی دیا جاتا ہے کیا اسے تحفہ بھی دیا جاتا ہے تو میں یہ زرہ تمہیں بطور تحفہ عطا کرتا ہوں یہ زرہ تمہیں بطور آپ سو دیں گے کتنا پیارا ہے زرہ بیچ بھی لی زرہ دے بھی دی سو دہ بھی ہو گیا اور حضرت علی نے اس کو لے بھی لیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی محبت تھی کہ وہ آپس میں ملا کرتے تھے تو بڑی محبتوں سے ملا کرتے تھے جب نکاح کی تیاری ہوئی سرکار نے خطبہ پڑا فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا سرکار فاطمہ کے کمرے کی طرف جانے لگے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں کیا تجھے علی اپنے نکاح میں قبول ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ گویا کہ سرکار نے درس دیا سرکار نے میسج دیا کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوا کرے تو لڑکیوں سے بھی پوچھا کرو کہ ان کی رضا مندی ہے یا نہیں ہے آج معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ لڑکوں سے تو ہزار بار پوچھا جاتا ہے لیکن لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا سرکار فاطمہ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے لخت جگر میری آنکھوں کے تارے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ میں تمہارا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہتا ہوں کیا تم حضرت علی کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہو حضرت فاطمہ اپنی آنکھوں کو جھکاتی ہے اپنی نظروں کو جھکاتی ہے سرکار کے سامنے بڑی آجزی کے ساتھ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میرے والد صاحب ہیں نبیوں کے سردار ہیں ساری کائنات کے سردار ہیں ساری کائنات کے مالی کو مختار ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے فیصلہ کیا ہے آپ نے ڈیسیزن لیا ہے تو ڈیسیزن غلط نہیں ہو سکتا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا سرکار فرماتے ہیں فاطمہ اب بتاؤ مہر کتنا باندھا جائے مہر کیا چاہتی ہو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو مہر تو وہی ہوتا ہے چاندی باندھی جاتی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح اگر علی سے ہوتا ہے تو مہر وہی باندھی جائے تو کل کو لوگ کہیں گے کہ جو لوگوں کا مہر ہوا کرتا تھا وہ فاطمہ کا مہر ہوا میں چاہتی ہوں میرا مہر کچھ الگ ہو میرا مہر کچھ ہر کر کے ہو میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ کیا مہر چاہتی ہو جو مانگو گی عطا کیا جائے گا حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بیٹی فاطمہ یہ چاہتی ہے کل جگل جب میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا حشر کا میدان ہوگا آپ کی بیٹی فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ میدان محشر میں فاطمہ کا مہر یہ ہو کہ اللہ تبارک بطالہ میدان محشر میں آپ کے تمام امتیوں کی بخشت فرماتے ہیں کتنا پیارا جواب دیا فاطمہ نے ہم گناہگاروں کو یاد کریں لیکن ہم وہی خطاکار سیاہکار ہیں جو دن و رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں آپ فاطمہ کی سوچ دیکھیں مائنڈ سیٹ دیکھیں نکاح میں مہر بھی مانگا تو ایسا مہر مانگا کہ ہم گناہگاروں کی بخشت فرماتے ہیں اور میدان محشر ہوگا فاطمہ اپنا مہر طلب کریں گے اور انشاءاللہ ہم کتنے بھی خطاکار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں گناہ کرتے ہیں سزا تو ملے گی لیکن دل میں ایک آس ہے کہ نبی سے محبت کرتے ہیں اس کے صدقے میں جنت بھی ملے گی ملے گی نہیں ملے گی یہ فاطمہ ازہر عزی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے یہ ان کی شان ہے اور آپ کی یہ شان ہے کہ جو آپ آپ نے سرکار سے فرمایا اور سرکار جانتے تھے کہ فاطمہ کیا مامنے والی ہیں سرکار یہ بھی جانتے تھے اللہ اکبر نکاح ہوا شادی ہوئی جب سرکار نے فاطمہ کو ودا کیا سرکار نے فاطمہ کی ودائی کا وقت آیا تو آج حالات ایسے ہیں کہ لوگ جہیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اور اگر کوئی اپنی بیٹی کو فور ویلر دیتا ہے یا ٹو ویلر دیتا ہے تو اس کی نمائش زیادہ ہوتی ہے اس کا دکھاوا ہوتا ہے تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جب آپ کی ودائی کا وقت آیا جب آپ کی ودائی کا وقت آیا اس وقت آپ کے سر پر ایک چادر تھی جس کے اندر سترہ پیوت لگے ہوئے تھے کسی نے کہا تھا کہ سرکار کی بیٹی کی شان تو یہ ہے کہ اگر دعا کر دیتی تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے جھولے عطا فرماتا اگر وہ دعا کرتی جنت سے برطل آتے جنت سے کپڑے آتے اور ایسے کپڑے آتے کہ کسی نے دیکھے نہ ہوتے لیکن سرکار نے میسج دیا کہ کل کو جب کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو کل کو کوئی غریب اپنی بیٹی کی شادی کرے اور شادی کے اس کے کرنے کا اس کو شادی نہ کر سکے اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے کہ میں شادی نہیں کر پایا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ کر کے یہ سوچ کر کے اپنی بیٹی کو ویدا کر دے کہ میں اپنی شادی نبی کی بیٹی کی سنت کے مطابق ادا کروں ہے کی نہیں یہ سرکار نے میسج دیا دنیا والوں کو یہ سرکار نے درس دیا اللہ اکبر حالات ایسے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے ایک مہینے تک تو وہ چلتے رہتا ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھلوں دو مہینے کے بعد خالی میں تجھے نہیں دیکھوں گا چار مہینے کے بعد نہ تو مجھے دیکھنا میں تجھے دیکھوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ محبت سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھیں آپ علی سے سیکھیں حضرت فاطمہ سے سیکھیں کہ دونوں جب آپس میں رہا کرتے تھے تو کتنی محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے دونوں جب ملا کرتے تھے کتنی محبت سے ملا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلاح یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی آپ حضرات کو میرے بعد ایک بہت ہی عظیم و شان خطاب سننا ہے جن سے میری مراد حضرت علی محمد عالم رحیم جو پورے ہندوستان میں اپنی شان خطابت کے ساتھ جانے جاتے ہیں اپنی خطابت کے ساتھ جانے جاتے ہیں انشاءاللہ میرے بعد فوراں حضرت کا خطاب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے کام کر کے جب گھر میں آئے تو حضرت علی کی پیشانی پر پسین آ رہا تھا تو فاطمہ نے اپنا دپٹہ ایسے لیا اور علی کی پیشانی کو ساف کرنا شروع کر دیا علی کی پیشانی کو ساف کرنا شروع کر دیا حضرت علی نے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا مسکرائے اور کہنے لگے فاطمہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی نیک بیوی عطا فرما حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے جب دپٹے سے علی کی پیشانی کو پہنچا اور اس کو صاف کیا تو حضرت علی بیٹھے اور فاطمہ نے پانی لاکر کی دیا حضرت علی نے پانی پیا جب دماغ تھنڈا ہوا تو حضرت علی خوش ہوئے اور فاطمہ کے چہرے کو مسکرا کر کے دیکھا اور فاطمہ سے فرمایا فاطمہ مانگو کیا مانگتی ہو کیا فرمایا بولو کیا فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو آج کا شور اگر اپنی بیوی سے کہتے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو تو میں تو کہتا ہوں ایسی ایسی ڈیمانڈ کرے گی بیچارہ دوسرے دن ہاتھ جوڑ دے تو تو بیچاری وہ ایسی تاک میں رہتی ہے انا اید کے کپڑے نہیں بنے انا بکر اید کے نہیں بنے انا ربی لفل کی نہیں بنے انا گیاروی کی نہیں بنے اور فلا پڑوسوالی عورت پانچ ہزار کا جوڑا لے کر کے ہمیں تو نصیبیں نہیں ہوتے ہمارے تو نصیبیں ہم تو وہی پانچ ہزار پہ ہیں بیچارہ شور کہتا ہے نیک بیوی وہ نہیں ہوتی جو اپنے شوہر پہ پریشر کرتی ہے نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے حضرت علی نے یہ نہیں کہا فاطمہ کپڑا مانگو حضرت علی نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو اور کیا مانگتی ہو اسے مراد سب آ گیا اس میں جو مانگیا ہے مانگو گویا کہ پتا چلا کہ علی کے پاس بھی اتنا تھا کہ فاطمہ جو مانگتی علی عطا کر دیتا فاطمہ بھی کوئی عام عورت نہیں ہے مانگا بھی تو کیا مانگا جاننا چاہتے ہو کیا مانگا حضرت فاطمہ تو زہرہ حضی اللہ تعالی عنہ نے جب علی کے چہرے کو دیکھا مسکر آئی تو حضرت علی نے کہا مانگو کیا مانگتی ہو تو وہ نبی کی بیٹی نبی کی شہزادی کنیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ جنتی عورتوں کی سردار جواب دیتی ہے علی اگر تم مجھے عطا کرنا چاہتے ہو تو میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو رات میں نکالنا مانگا بھی تو کیا مانگا کہ جب میں مر جاؤں میں دنیا سے تو میرے جنازے کو کب نکالنا رات میں نکالنا حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ یہ کیا مانگ رہی ہو کچھ اور مانگو کچھ اچھی چیز مانگو اس کی پیچھے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نظروں کو جھکاتی ہے علی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے علی میں جو یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں دنیا میں رہوں آج تک میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا اور جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو بھی میرے چہرے پر کسی کی نظر نہیں پڑی یہ فاطمہ کی سوچ ہے آج ہماری ماں بہنوں کی حالات ایسے ہیں مرگی کا بچہ بیچنے والا آ جائے تو بغیر تو پٹے کے دوڑتی ہوئے آئے گی اگر کوئی مرگی کا بچہ بغیر تو پٹے کے آئے گی دیکھنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا دیں اور جو عورتیں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں سے بے پردہ گھومتی ہیں تو وہ آج سے توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم پردے کا بھی اعتمام کریں گے اور آج سے فاطمہ کی صیرت پر بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زمی واتوبی نے کلمہ شریف پڑھیں سبی حضرات لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ